بہت زیادہ ایمپورڈنٹ ویڈیو ہے وہ میرے سارے دوست لوگ لازمی دیکھ لیں جن کو اپنے ویزے کی ویلڈیٹی کے بارے میں پتہ کرانا ہے ایجنٹ نے ان کو ویزا دے دیا ہے ویزا گھر بھیج دیا ہے کیا ویزا جنون ہے اوریجنل ہے کیا یہ جو آپ کا ایمپلائیمنٹ ویزا جس کے اوپر آج ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں اس ایمپلائیمنٹ ویزے کا سٹیٹس گیا ہے بند ہو گیا ہے کینسل ہو گیا ہے اور باب نے پیچھے سے ایسکونڈنگ لگایا ہے کینسل کروا دیئے کیا کروایا ہے یا کسی ایجنٹ نے آپ کو ویزیڈ ویزا دیا ہے واقعی ویزیڈ ویزا جنون تھا یا وہ صرف خالی پیپر پینٹ پر ایڈٹ کر کے دے دیا ہے یہ سارے جو کوسٹنز ہیں میں نہیں کرتا یہ آپ لوگ کرتے ہیں لیکن میں جو بھی ویڈیو لے کے آئے ہونا ایک ایک اپشنز کے ساتھ بتاؤں گا کیونکہ آپ کو ہوا میں باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا تو اب اون ریکارڈ اون دیسٹ اپ سکرین یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے ویڈیو کو لازمی شیئر کر دی جگہ چینل کو سبسکرائب کی جگہ جو بھی آپ کوسٹنز کر رہے ہیں میں ان کے اوپر ان ڈیٹیل ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں اب اون ڈیسٹ اپ سکرین آئیں گی واش دی ویڈیو شیئر دی ویڈیو اور یہ انفرمیشن آپ کے لیے انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ یو ای کے اندر ریزیڈنشل ویزا یا وزر ویزا کے اوپر آ رہے ہیں واش دی ویڈیو لائک و شیئر کرنا مت بھولیے گا تینکیو سب سے پہلے آپ نے اپنا براوزر اوپن کرنا ہے اس کو آپ اپنے موبائل پہ بھی اوپن کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنے دیکسٹ اپ سکرین پہ بھی اوپن کر سکتے ہیں اوپر جا کے آپ نے لکھنا ہے google.com آپ کے پاس ویب سیٹ گوگل کے اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے icp smart services یہ کلک کر کے آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے آپ کے پاس ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا icp smart services کے نام سے اس پہ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو ایک ویب سیٹ پہ لے آئے گا اس ویب سیٹ کو آپ نے اس طرح سکرول ڈاؤن کرنا ہے نیچے کو اپشن ہوگی public services کی اس public services میں آپ نے اندر انٹر کرنا ہے تو یہ ایک پیج آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا یہاں اوپر رائٹ پہ آپ کو اپشن نظر آئے گی file validity کی آپ نے اس اپشن کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کافی زیادہ اوپشن ہیں تو آپ کیونکہ gcc کے اگر citizen نہیں ہیں تو آپ نے اس کو search by passport information کرنا ہے اس کو آپ نے کلک نہیں کرنا passport information پہ آپ نے کلک کر کے نیچے آپ نے select the type میں residency ویزا آپ نے ویزا پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے تو یہاں پہ آئے گی passport number آپ نے اپنا یہاں پہ passport number انٹر کرنا ہے passport number انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے passport کی expiry date کو چوز کرنا ہے جو بھی آپ کی expiry date ہے اس کو آپ نے چوز کرنا ہے اس کے بعد آپ nationality پہ آجیں please select میں آپ نے جا کے اپنا یہاں پہ جو بھی آپ کی nationality آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں جہاں سے بھی ہیں آپ نے اس کو چوز کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے نیچے verify applicant میں آ کے iamnota robot اس کو چوز کر لینا ہے اکس ارکاد یہاں پہ ایک screen بھی آ جاتی ہے کہ cycle کا image select کریں car کا image select کریں تو وہ آپ نے select کرنا ہے تو یہ آپ کا green tick ہو جائے گا کیونکہ میں already کر چکا ہوں اس لئے وہ دوبارہ نہیں پوچھ رہا میرے سے تو اس کے بعد آپ نے search پہ click کر دینا اس کے بعد آپ کے پاس پوری information آ جائے گی آپ کا file number کیا ہے اس کے بعد آپ کا emirates unified number کیا ہے آپ کا file status current status کیا ہے file expiry date کیا ہے file issue date کیا ہے last date of leaving the country کیا ہے actually میرے case میں کیونکہ جو میں نے جو passport information اس میں use کی ہے اس میں جو کہ ہے وہ already visit کر کے واپس آ چکے ہیں تو اس لئے ان کا last date of leaving the country اور یہ ساری information آ رہی ہے آپ کی یہ case میں جو بھی آپ کا current status ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ show ہو جائے گا تو یہ ایک official website ہے اس کے درہو آپ اپنا جو بھی آپ کی information آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ اس کے درہو آپ لے سکتے ہیں